ایلیکٹبلز کا اپنا اہمیت تو ضرور ہوگا مگر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو سیاستان مسلم لیگ میں مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے وہ تو ایلیکٹبلز نہیں رہیں گے بھائی وہ شاید پہلے ایلیکٹبلز تھے جس دن جس دن وہ اس جماعت میں شامل ہوئے وہ اب ایلیکٹبلز نہیں رہے اب برا نام آنے یہ اب زمینی حقائق ہے یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے پاکستان کے عوام کا اپنا سوچ ہے اپنا شعور ہے اور اب ان کا حق ہے جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہے میرا یہ کوشش ہوگا کہ شہودہ کی جماعت قائد عوام کے جماعت کمنشور کو میں آگے لے کے چنوں میں پاکستان کے عوام کو سمجھائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کیا ہے ہمارے تو بنیادی حصول ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے سوشلزم ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے میں تو پاکستان کے عوام کو بتاؤں گا کہ ہمارا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے نعرے ہیں آپ کو نیا نعرہ لے کر آنا چاہیے اگر آج بھی ملک میں مہنگائی ہے اگر آج بھی ملک میں غربت ہے اگر آج بھی ملک میں بے روزگاری ہے تو ہمارا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان ہی رہے گا جب تک میں گھر گھر انشاءاللہ روزگار نہیں پہنچاتا ہوں جب تک میں گھر گھر انشاءاللہ روٹی کپڑا اور مکان ہی پہنچاتا ہوں تب تک یہ ہی ہمارا نعرہ رہے گا یہ ہی ہمارا فلسفہ گہے گا یہ ہی ہمارا نظریہ رہے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو ہمارا جو نعرہ ہے وہ کامیاب ہوگا ہمارا جو منشور ہے وہ کامیاب ہوگا ہمارا تیر کمیاب ہوکے عوامی راج قائم کریں گے جس سے ہم نہ صرف اس صوبے کے مگر انشاءاللہ پورا وفاق کو ہم ہم ہی چلائیں گے جی علیہ وزیر عظم بھی ہوگا جی علیہ وزیر علیہ بھی ہوگا تپنیم